بچوں کے ساتھ رہنا بچوں کے ساتھ تفریحی انداز میں رہنا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھنا اپنے زوجہوں کے ساتھ بیٹھنا گھر والوں کے ساتھ کے سرکار گھر میں آ رہے ہیں تو ایک خاص گھر والوں کو سکون اور سرور نصیب ہو رہا ہے گھر والوں کے ساتھ اخلاق ایسا ویسے عزیزو وقت بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینی گھر والوں میں جو زوجہ کا رشتہ ہے نا بڑا حساس رشتہ ہے یہ سب سے دیر سے مانتی ہیں اور سارے رشتے مان لیتے ہیں مگر اگر جو دیر سے اقرار کرے وہ زوجہ والا رشتہ ہے بڑے 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 لوگوں کی زوجہیں بہت دیر دیر سے مانتی ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھنے بیٹھے اپنے بچے کے لیے تو محترمہ کی آواز آئی کیا کر رہے ہیں کہ بھئی تو میں نہیں پتا ہمارا بچہ تین دن سے بیمار ہے میں سب کو دیکھ کر آیا ہوں اب اپنے بچے کو تیہ کروں کیا دوا دینی ہے کہ نہیں 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 فلاں دوست کو ذرا فون کر لیجئے وہ فلاں بھی آپ سے ایک ہفتے سے دوائیاں لے رہا ہے اب تک ٹھیک نہیں ہوا ہے میرے بچے پر تجربہ نہیں کیجئے گا تو ڈاکٹر صاحب کو بھی زوجہ محترمہ ذرا نہیں مانتی ہیں انجینئر صاحب بھی گھر ٹیڑھا بناتے ہیں اگر اپنا بنائے تو وہ زوجہ مانتی نہیں ہے مولانا حضرات کا بھی حال کوئی اچھا نہیں ہے آپ کی تقریر فلاں تعریف کرے تو کیوں کہ وہ جانتا نہیں ہے نا ہم تو آپ کو جانتے ہیں نا تو مولوی کی زوجہ بھی تو زوجہوں کا اقرار کرنا اپنے شہر کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے مگر قربان جائیں نبی کی ذات پہ جب اعلان نبوت کیا ہے تو سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھا ہے جناب خدیجت القبرہ نے کلمہ پڑھ کے بتایا ہے سچا نبی ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد